بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ سب کو اس نئی ویڈیو کے ساتھ اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یہ جو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں پرنس پارل اسی کے بارے میں مکمل انفارمیشن دیں گے کہ اگر آپ یہ گاڑی یو بیل بینک سے پانچ سال کی انسٹالمنٹ پر لیتے ہیں تو اس کے لئے ڈاؤن پیمنٹ کتنی ہوگی اس کی اصل قیمت کتنی ہے اور اس کے پانچ سالوں کے اندر آپ نے مکمل کتنی رقم جو ہے پی کرنی ہے یعنی کہ پانچ سال کے اندر آپ نے گاڑی کی اصل قیمت سے کتنی اضافی رقم آپ کو ادا کرنا پڑے گی تو اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل انفارمیشن دی جائے گی اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے کہ بیل کا آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کے بارے میں گاڑی کے بارے میں مکمل انفارمیشن آپ کو دی جائے گی اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ گاڑی اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس کون کونسی چیزیں ہونی چاہیے تو سب سے پہلے گاڑی کی اصل پرائس آپ کو بتائی جاتی ہے جی اس ٹائم گاڑی کی مارکٹ قیمت کتنی ہے تو بات کرتے ہیں جی مارکٹ قیمت کی پرنس پرل کی دس لاکھ انچاس آزار پی اگر آپ یہ گاڑی لیتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو بیس پرسنٹ جو ہے ڈاؤن پیمنٹ ادا کرنا پڑے گی جو دو لاکھ نو آزار آٹھ سو روپے بنتی ہے اور اس کے اندر آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ چیزیں رقم ادا کرنے پڑے گی چھتیس ہزار سات سو پندرہ روپے ہوں گے جو آپ کو فرسٹ ائر انشورنس جانی کی تکافل کے پیسے ادا کرنا پڑیں گے اور اس کے بعد نو ہزار چھس سو پانچ روپے آپ کو پراسس کی فیس ادا کرنا پڑے گی اس طرح آپ نے جو ٹوٹل ڈاؤن پیمنٹ ادا کرنی ہے وہ ہوگی دو لاکھ چپن ہزار ایک سو بیس روپے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ یہ ڈاؤن پیمنٹ آپ نے جو مکمل ادا کرنے یہ دو لاکھ چپن ہزار ایک سو بیس کے اندر آپ کی ڈاؤن پیمنٹ بھی ہوگی آپ کی تکافل فیس بھی ایک سال کی ہوگی اس کے بعد آپ کی پراسس فیس بھی اسی کے اندر ہوگی تو جب یہ آپ نے یہ دو لاکھ چپن ہزار ایک سو بیس روپے جو ہے ڈاؤن پیمنٹ ادا کر دی ہے اس کے بعد گاڑی کے اصل قیمت میں سے آٹھ لاکھ انتالیس ہزار دو سو روپے آپ کا بقیہ بچ جائے گا تو اب بات کرتے ہیں کہ پانچ سال کے انسٹارمنٹ پہ آپ کو اضافی رقم کتنی ادا کرنی پڑے گی تو اس کے لیے آپ نے دوستو جو رقم ڈاؤن پیمنٹ آپ نے سب سے پہلے ادا کرنی ہے ڈاؤن پیمنٹ جب آپ نے ادا کر دی ہے تو اس کے بعد بات کریں گے جی مہانہ قسط کتنی ہوگی آپ کی پہلے جو ہے چار سالوں کے اندر آپ کی ہر مہینے کی قسط ہوگی انیس ہزار چھ سو اناسی روپے اس کے اندر آپ کی ستائیس سو چوون روپے انشورنس فیس بھی ادا گی جو کہ پہلے مہینے سے ہی سٹارٹ ہو جائے گی اور جو آپ نے پہلے ادا کی ہے اس کی بجائے آپ کو لاست جو ائر ہوگا اس میں آپ کی انشورنس فیس قتم کر دی جائے گی تو اس طرح آپ کی پانچ سال کے انشورنس کی فیس ساتھ ساتھ چلے گی یعنی کہ ایک سال کے آپ نے شروع میں ہی ڈاؤن پیمنٹ کا ساتھ ادا کر دی نہیں اس کے بعد دوستو انیس ہزار چھ سو اناسی روپے آپ کی مہینے کی قسط ہوگی ستائیس سو چوون روپے آپ کی انشورنس فیس سار مہینے کی ہوگی جو کہ ٹوٹل ایک مہینے کی قسط آپ کی بنے گی بائیس ہزار چار سو تیتیس روپے تو دوستو یہ آپ کی ایک مہینے کی قسط ہوگی اب یہ قسط آپ کی چلے گی اٹھالیس مہینے تک یعنی کہ پہلے چار سال آپ کی یہ قسط چلے گی جو کہ آپ کی ٹوٹل رقم بنے گی دس لاکھ چھہتر ہزار سات سو چوراسی روپے یہ آپ کی پہلے چار سال کی رقم بن جائے گی جو آپ نے ڈاؤن پیمنٹ ادا کی ہے وہ الہدہ ہوگی اور اس کے بعد بات کریں گے کہ آپ کا جو پانچ ہون سال ہوگا اس میں آپ کی کیا مہینے کی قسط ہوگی اور ایک سال کے آپ کے ٹوٹل کتنے پیسے بن جائیں گے آپ کی مہینے کی قسط پہلے چل رہی تھی بائیس ہزار چار سو تی تیس اس میں سے انشورنس فیس ستائیس سو چوانے روپے مائنس ہو جائے گی تو آپ کو ہر مہینے انیس ہزار چھ سو اناسی روپے ادا کرنا ہوگی جو کہ بارہ مہینے اپنے ادا کرنی ہے یہ آپ کی ٹوٹل جو ہے پانچ ہون سال کی رقم دو لاکھ چھتیس ہزار ایک سو اٹالیس روپے ہو جائے گی تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے پانچ سالوں کے اندر مکمل کون کون سی رقم جو ہے ادا کی ہے اور کتنی رقم آپ کی بنگی سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈاؤن پیمنٹ کی آپ نے جو سب سے پہلے ڈاؤن پیمنٹ ادا کی ہے دو لاکھ نو ہزار آٹھ سو روپے اور انشورنس فیس چھتیس ہزار سات سو پندرہ روپے اور جو آپ کا پراسس فیس ہے یعنی ڈاکومنٹیشن فیس چارجز جو ہیں وہ ہے نو ہزار چھ سو پانچ روپے آپ نے ادا کی تھی اس کے بعد چار سالوں کے اندر آپ نے بائیس ہزار چار سو تیتیس روپے ہر مہینے کی جو کسٹ ادا کی ہے یہ آپ کی ٹوٹر بنیں گی دس لاکھ چھتر ہزار سات سو چوراسی روپے تو دوستو یہ آپ کی ہوگی جی ڈاؤن پیمنٹ اور یہ چار سالوں کے آپ کی کسٹ اب رہ گئی آپ کی آخری سال کی کسٹ جو آپ نے آخری سال کی کسٹ انیس ہزار چھ سو انہسی روپے ہر مہینے کے آپ سے جمع کروائی ہے جو آپ کی دو لاکھ چھتیس ہزار ایک سو اٹھالیس روپے بنے ہیں اب بات کرتے ہیں یہ تینوں چیزوں دون پیمنٹ چار سال کی کسٹ اور پھر آخری سال کی کسٹ یہ آپ نے ٹوٹر کتنے پیسے ادا کی ہیں جو بینک کو آپ نے ادا کر چکے ہیں یہ آپ کی ٹوٹر رقم بنی ہے پندرہ لاکھ انہتر ہزار باونہ روپے تو اس میں آپ کی گاڑی کے اگر اصل قیمت دیکھی جائے تو دس لاکھ انچاس ہزار ہے تو آپ بات کرتے ہیں کہ آپ نے پانچ سالوں کے اندر اضافی رقم کتنی ادا کی ہے تو آپ نے پندرہ لاکھ انہتر ہزار باونہ روپے سے دس لاکھ انچاس ہزار مائنس کرتے ہیں تو بقیہ بچتے ہیں پانچ لاکھ بیس ہزار باونہ روپے یعنی کہ آپ نے ٹوٹل جو بینک نے آپ سے پرافٹ لی ہے وہ بنتی ہے جی پانچ لاکھ بیس ہزار باونہ روپے اب یہ دیکھا جائے کہ اگر جو آپ نے انشورنس فیس ادا کی ہے یہ آج میں گاڑی لینے والے کا ہی فائدہ ہوتا ہے تو فائدہ ہے یا نقصان ہے یہ گاڑی لینے والے کا ہوتا ہے تو یہ پرافٹ بینک کے پاس نہیں جاتی تو اب ہم پانچ لاکھ بیس ہزار باونہ روپے میں سے جو ہم نے انشورنس فیس ادا کی یہ ہم اس میں سے مائنس کر لیتے ہیں کیونکہ یہ پرافٹ بینک کے پاس نہیں گئی تو یہ آپ کی ٹوٹل بنتی ہے جی ایک لاکھ ہٹ سٹھ ہزار نو سو سات روپے اس کو ہم مائنس کرتے ہیں تو بقیہ بچ جاتی ہیں جو بینک نے ہم سے پرافٹ لی ہے تین لاکھ اکاون ہزار ایک سو پنتالیس یعنی کہ بینک نے ہم نے پانچ سال کے لیے گاڑی انسٹالمنٹ پہ لی ہے اس کے ساتھ بینک ہم سے لیتا ہے تین لاکھ اکاون ہزار ایک سو پنتالیس روپے ہم سے اضافی قیمت لیتا ہے یعنی کہ پرافٹ لیتا ہے ہم سے تو ہمیں گاڑی کتنے میں پڑ جائے گی پندرہ لاکھ اکاون ہزار باون روپے میں تو یہ ہو گئی گاڑی کے بارے میں مکمل انفارمیشن کہ گاڑی ہمیں کس طرح ملے گی اور اضافی رقم کتنی ادا کرنے پڑے گی اب بات کرتے ہیں کہ گاڑی اگر لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بینک ہم سے کیا چیزیں کون کونسی چیزیں ریکوائل کرتا ہے یعنی کہ جو چیزیں ہم نے گاڑی لینے کے وقت بینک کو دینی ہوتی ہیں سب سے پہلے بینک ہم سے مانگتا ہے بینک سٹیٹمنٹ یہ آپ کے پاس کسی ہونا لازمی ہے یہ آپ کسی بھی بینک کی لے جا سکتے ہیں جس بینک میں بھی آپ کا اکاؤنٹ جو ہے پہلے سے چل رہا ہے تو اس کے اندر آپ کا پاس ہونے چاہیے جی کچھ ان آوٹر اس میں اماؤنٹ ہونے چاہیے آپ کے اکاؤنٹ میں یعنی کہ کچھ ان ہوئی ہو کچھ آوٹ ہوئی ہو اس کے بعد آپ کے پاس آپ کے آئی ڈی کارڈ کی کپیز ہونی چاہیے دو کپی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس جو پاسپورٹ سائز پکچر چلتی ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے پاس آپ کو چاہیے جی اس کے بعد دو ریفرینس چاہیے یعنی کہ دو گواہ چاہیے ان کی ان کو آپ نے ساتھ میں لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ان کے آئی ڈی کارڈ کی کپی ہونی چاہیے آپ کے پاس اور ان کا موبائل نمبر ہونی چاہیے جب یہ ساری چیزیں آپ بینک میں جمع کروا دیتے ہیں تو بینک خود ہی ان کے موبائل نمبر پہ رابطہ کر کے ان سے اس کیس کے بارے میں ویریفائی کر لیتا ہے اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو بینک آپ کو گاڑی دے دیتا ہے اس کے بعد یہ کسٹیں وغیرہ جس ترتیب سے آپ کو بتائی گئی ہیں اس ترتیب سے کسٹیں چلتی رہیں گی تو آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ پانچ سال کی کسٹوں پر لیتے ہیں تو آپ کو 3,51,145 روپے بینک کو اضافی ادا کرنا پڑیں گے باقی گاڑی آپ نے لینی ہے نہیں لینی اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کا دیجئے گا ہم اس چینل پر ٹرانسپورٹ کے ریویوز اور ٹریکٹر فارسیل کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ اسی طرح کی نیکس ٹرائم ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کا ایکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ